پشار میں جیٹی روڈ پر گرین بیل کے بیدرے کٹائی اور درختوں کے ہٹائی جانے کے باوجود محکم و ماحولیات خیبر پختلفانی بس ریپیٹ ٹرانزٹ منصوبے کو ماحول دوست قرار دیا ہے محکم و ماحولیات کی رپورٹ کے مطابق ریپیٹ بس منصوبے سے نہ صرف وقت کا زیادہ کم ہوگا بلکہ توانائی کی بھی بچت ہوگی پرانی گاڑیوں کے خاتمے سے ماحول پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور نئی گاڑیوں سے آلوگی کم پہلی گی رپورٹ کے مطابق نئی گاڑیوں سے سوتی آلوگی پر بھی بہتر اثر پڑے گا ریپیٹ آباد سے پنڈی بس ٹاپ تکی سمکت اس کو ایک گھنٹہ لگتا ہے اور ایک گھنٹے میں وہ پانچ لیٹر پیٹرول جلاتا ہے اور یہی سفر اگر وہ بیس منٹ میں کرتا ہے تو نمبر ون اس کی جو اینا ون بائی تھرڈ پیٹرول بچ گیا ون بائی تھرڈ پیٹرول کا مطلب ہے کہ ون بائی تھرڈ کاربن ڈائی اکسائیڈ سلفور ڈائی اکسائیڈ نائٹریجن اکسائیڈ بھی کم ہو گئے اس لیے کے بجائے اگر دو سو بسے ہیں ہر ایک بھی جو 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 اینا پانچ پائنٹ لیٹر آپ بچاتے ہیں ون تاؤزنڈ لیٹر پیٹرول آپ نے بچایا تو اتنا آپ نے پروزیشن کو بھی کن چکے موقع و احولیات کی رپورٹ نے بے روزگاری کی انصر کی بھی نشاندہ ہی کی گئی ہے رپورٹ کے مطابق اس منصوبی سے لوگوں کو روزگاری کی مواقع بھی محصر آئیں گے جب وہ سات سی دنبر کو سار ہے ہمارے اس کی جوابات ملے تو جو جو ان کی کمیٹمنٹس تھی ان کمیٹمنٹس کو ہم نے کنڈیشن بنا کے آٹھ سفتمبر کو ہم نے انہوں سی شکیا اب یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک فکچورسٹک ہوتا ہے کہ جی ہاں میں ایسا کروں گا تو وہ پھر ہمارے انوزلی کا کنڈیشن بن جاتا ہے اب چھے مہینے کمیٹمنٹ ایکیزین چھے مہینے میں کریں گے ریپیٹ بلس منصوبی کی ماحول پر اثرات کی حوالی سے رپورٹ پیشاہ ہائی کورٹ میں بھی جمع کر آئی ہے ہائی کورٹ میں میگا منصوبی کی ماحول پر اثرات کی حوالی سے کیس زیر سامات ہے کہ میں نورت حیات کے ساتھ مسلط اللہ دنیا نیوز پیشاہ